دوستو اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس بتائے جائیں گے جو کہ یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے اور اگر آپ پاکستانی ہیں تو یہ فیکٹس جان کر آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کو بتاتے ہیں کچھ حیران کرنے والی باتیں دوستو پاکستان دنیا کے ان دس ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پر ہر قسم کی زمین اور ہر قسم کا موسم موجود ہے پھل ہو یا سبزیاں سونا ہو یا تامبہ نمک ہو یا پھر ماربل پاکستان ان تمام چیزوں میں دنیا کے دس بڑے ملکوں میں آتا ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چاول کے بارے میں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا کھانا ہے پاکستان چاول پیدا کرنے والا دنیا کا دسوان جبکہ چاول ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے دنیا میں چاول کی ٹریٹ کا دس پرسنٹ حصہ پاکستان سے ہی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ دنیا کا سب سے لمبا چاول بھی پاکستان میں پیدا ہوتا ہے جسے وان وان ٹو وان پاکستانی باسمتی رائس کہا جاتا ہے اس کی لمبائی نو میلی میٹر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے دوستو اگر ذائقے اور خوشبو کی بات کی جائے تو پاکستانی چاول کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے چاول کی ایکسپورٹ دل بڑھتی ہی جا رہی ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں پھلو کے بادشاہ یعنی کے عام کے بارے میں پاکستان عام پیدا اور ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے پاکستان کا عام نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یورپ میں پاکستانی عام انڈین اور بنگردیشی عام سے کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے پاکستان اپنا عام ایک دو نہیں بلکہ چالیس سے بھی زیادہ ملکوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور اگر بات کی جائے چلیز یعنی کے مرچوں کی تو پاکستان مرچ پیدا کرنے والا بھی دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے جبکہ اگر بات کی جائے ایکسپورٹ کی تو چلی ایکسپورٹ کرنے والا پاکستان دنیا کا پانچواں سب سے بڑا ملک ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں یارن یعنی کے دھاگے کے بارے میں پاکستان دھاگا پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا جبکہ ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اور اگر بات کی جائے کپڑوں کی تو پاکستان کا کپڑا پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کپڑوں کا تیسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہے دوستو یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان فوٹبال اور سرجیکل انسٹرومنٹ ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہوم لائننز یعنی کہ گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ایکسپورٹ کرنے والا بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے چائنہ اور پاکستان دنیا میں ہر سال سب سے زیادہ ہوم لائننز ایکسپورٹ کرتے ہیں جن کی قیمت اربو ڈالرز میں بنتی ہے دوستو اب آتے ہیں نمک کی طرف یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان پاکستان میں موجود ہے جسے کھیورا سالٹ مائن کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی سب سے خاص بات ہمالیل پنگ سالٹ یعنی کہ گلابی نمک ہے جو کہ پوری دنیا میں صرف یہی پایا جاتا ہے اور پاکستان ہر سال ایک لاکھ ٹن گلابی نمک صرف انڈیا کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے ہمالیل پنگ سالٹ دنیا میں نمک کی سب سے ہیلڈی ٹائپ ہے اور اسی لیے اسے کھانا ہر انسان پسند کرتا ہے دوستو اب آتے ہیں شگر کین یعنی کہ گنے کی طرف پاکستان گنا پیدا کرنے والا دنیا کا پانچواں سب سے بڑا ملک ہے پاکستان میں پیدا ہونے والا گنا کوالٹی کے حساب سے دنیا کا بیسٹ شگر کین مانا جاتا ہے دوستو آپ نے کینو تو ضرور کھایا ہوگا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ کینو ایک نیچرلی فروٹ نہیں ہے بلکہ انسان نے اسے خود بنایا ہے کینو کو سب سے پہلے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں 1915 میں بنایا گیا تھا جبکہ 1935 میں اسے ریلیز کیا گیا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کینو پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان ہے جو کہ دنیا کا تقریبا 90% کینو پیدا کرتا ہے پاکستان کا علاقہ سرگودہ دنیا میں سب سے بڑا کینو پروڈیوسنگ ڈسٹرک ہے صرف پروڈیوسر ہی نہیں بلکہ پاکستان کینو کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں پیاز یعنی کہ آنین کے بارے میں تو یہاں پر بھی پاکستان دنیا کا چھہمہ سب سے بڑا ملک ہے جو کہ پیاز پیدا کرتا ہے اور اگر گوش کی بات کی جائے تو پاکستان بکرے کا گوش پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے دوستو اگر چکن پاپولیشن کی بات کی جائے تو چائنہ اور انڈونیشیا کے بعد پاکستان چکن پاپولیشن لکھنے والا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے اگر سیب اور انار کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی پاکستان دنیا کے دس بڑے ملکوں میں سے ایک ہے دوستو اب بات کرتے ہیں خجور یعنی کہ ڈیٹس کے بارے میں پاکستان خجور پیدا کرنے والا دنیا کا پانچوان سب سے بڑا ملک ہے پاکستان میں دس بیس نہیں بلکہ ایک سو ساٹھ قسم کی خجوریں پیدا ہوتی ہیں جو کہ دنیا کے کئی ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں دوستو یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ڈرائی فروٹس ایکسپورٹ کرنے والا دس بڑا ملک ہے یعنی کہ یہاں پر بھی پاکستان ٹاپ ٹین میں آتا ہے اگر پائن نٹس کی بات کی جائے تو پاکستان پائن نٹس پیدا کرنے والا دنیا کا پانچوان سب سے بڑا ملک ہے پاکستان میں پیدا ہونے والا پائن نٹس سائز میں دنیا میں سب سے بڑا ہوتا ہے اور ذائقے میں بھی کافی اچھا ہوتا ہے پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایریگیشن سسٹم ہے جس کی لمبائی اٹھاون ہزار کلو میٹر سے بھی زیادہ ہے اور یہ ایریگیشن سسٹم رشیہ کے ایریگیشن سسٹم سے تین گناہ بڑا ہے جبکہ چائنہ انڈیا اور امریکہ کے بعد دنیا کی چوتھی سب سے بڑی ایریگیڈر لینڈ بھی پاکستان کے پاس ہے اور اگر ایگری کلچرل آؤٹپوٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی پاکستان دنیا کا آٹھوہ سب سے بڑا ملک ہے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بیٹ گورنمنٹ کی وجہ سے پاکستان کو کافی نقصان ہوا ہے لیکن جس دل پاکستان کو اچھے گورنمنٹ مل گئی تو پاکستان نائنٹین ایٹیز کی طرح پھر سے ایشن ٹائگر بن سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے ایک الگ اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا